لوگ صبح کے بعد اب دلی ویدھان صبح میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا ہے کانگریس ویدھائیت آصف محمد نے قانون منطری سومنات بھارتی کے استیفہ کی مانگ کو لے کر زبردست ہنگامہ کیا اس دوران انہیں مائک تک توڑ دیا مکہ منطری ہندوے ارون کیجریوال کے سامنے کئی پیپر پھار دیئے وہیں بی جے پی ویدھائیت نے سپیکر کا مائک لے کر نعرے بازی کی ہے تو آج یہ دو شربناک تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں لوگ صبح میں آندھ پردیش کو توڑے جانے کا ویرود کر رہے ہیں سانسدوں نے کالی مرچ کا سپری باقی سانسدوں پر کر دیا آروف ہے کہ چاکو بھی نکال لیا گیا کئی سانسدوں کی طبیعت دگل گئی انہیں اسپتال لے جانا پڑا دوسری طرف دلی ویدھان صبح میں کہا یہ جا رہا ہے کانگریس کے سانسد نے فائل پھار دی اور ساتھی صاحب زبردست ہنگامہ کیا سکیکر کا مائک لے کر نعرے بازی بھی کی ہے یہ جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں یہ دلی ویدھان صبح کے باہر کی ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ویدھائے کی ہیں جو کی پردرشن کر رہے ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں اربین کیجڈیوال سرکار کے خلاف آپ کو پتہ ہی ہوگا دلی ویدھان صبح کا یہ وشش سطر کیجڈیوال سرکار نے جن لوگ پال بل اور سوراج بل ان دونوں کو پاس کرنے کے لئے بلایا تھا خاص طور سے جن لوگ پال بل اور یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آج یہ بل ویدھان صبح میں رکھا جا سکتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہو پایا کیجڈیوال سرکار نے فیصلہ یہ بھی کیا تھا چار دن کے اس سطر میں آخری دن کسی کھولے میدان میں جن لوگ پال بل کو پاس کیا جائے گا جس کی اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے کیجڈیوال آپ جانتے ہیں پہلے کہہ چکے ہیں اگر یہ دو بل جن لوگ پال بل اور سوراج بل پاس نہیں ہوئے تو استیفہ دے دیں گے اسی لیے اس سطر پر اس چار دن کے وشیست سطر پر سب کی نظریں ہیں کانگریس بی جی پی پہلے ہی اپنا رخ صاف کر چکے ہیں کانگریس کہہ چکی ہے یہ آسم ویدھانک جن لوگ پال بل ہے اسے کسی بھی طرح سے سمطن نہیں دیا جائے گا بی جی پی کہہ رہی ہے اس بل کو دیکھنے کے بعد ہی اس پر کوئی فیصلہ نہیں گی کانگریس کا رخ صاف ہے کانگریس اس کا ویروت کر رہی ہے اور اسی لیے دیکھئے سومنات بھارتی کے مددے کو لے کر ہی سہی کانگریس نے ہنگامہ کیا ہے اور دلی ویدھانک سبھا کے اندر زبردست نارے بازی ہوئی ہے کارے باہی کو بتایا جارہا تین بار ستھاگت کرنا پڑا ہے سومنات بھارتی جو کی قانون منطری ہیں ان کی میز پر جا کر ایک ویدھائک نے بی جی پی ویدھائک نے چوریاں تک رکھ دی سپیکر کا مائیک توڑ دیا گیا سی ایم کا بھی مائیک توڑنے کی کوشش کی گئی یعنی بی جی پی اور کانگریس دونوں نے دلی ویدھان سبھا کے اندر آج ہنگامہ کیا ہے کافی نرنائک آپ جانتے ہی ہیں یہ چار دن کا وشے سطر دلی ویدھان سبھا کے لیے دلی سرکار کے لیے دلی کی جنتہ کے لیے ہو سکتا ہے اور ایسے میں بی جی پی اور کانگریس ان دونوں کا یہ ویروت پردرشن ویروت کا یہ طریقہ واقعی کئی سارے سوال اٹھاتا ہے سب سے پہلا سوال تو یہی کہ آپ کیجریوال کیا کریں گے دلی سرکار کیا کرے گی یہ دیکھئے تو یہ ہوا ہے دلی ویدھان سبھا میں ویل کی کوپی پھاڑی گئی سپیکر کا مائیک توڑا گیا کیجریوال کا مائیک بھی توڑنے کی کوشش ہوئی اور کانون منتری سومنہ بھارتی کی میں اس پر ایک بی جی پی ویدھائک نے چوڑیا رکھ دی اور جانکاری کے ساتھ دلی ویدھان سبھا کے باہر سے ہماری سنورتہ پلوی جھا جوڑ گئی ہے پلوی پرحال کیا ہو رہا ہے ویدھان سبھا کے اندر اور باہر لیکن اس وقت تو دس نیٹ کے لیے ویدھان سبھا کوئی سکت کیا جیا ہے لیکن صبح سے ہی کافی خنگا میں پون رہا یہ بورا جو ستن تھا کیونکہ جب بھی سپیکر جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بی جی پی اور کانگریس کے تمام جو ایم ایل ای تھے وہ سومنات بھاڑی کی سیپے کی مانگ کر رہے تھے ویل کے اندر آ گئے سب سے پہلے تو جی کانگریس کے ایم ایل ای ہیں وہ اگرک لے کر جو مکھی منتری کے ٹیبل پر اٹھی اور کہا کہ بندر کیا جانے اگرک کا سواد اس کے بعد نعرے بازی کرنے لگے سومنات بھاڑی کے خلاف میں جو ان کو برخاص کیا جائے ویل کے اندر جم کر ہنگامہ ہوا مکھی منتری کے مائٹ کو بھی توڑ دیا گیا اور ساتھی ساتھ سپیکر کی بات بھی سنی نہیں جا رہے تھے وہ بولنے کی کوشش کر رہے تھے تو بی جے پی کی جتنے ایم ایل ای تھے انہوں نے مائٹ پکڑ لیا اور جب بردستری ان سے مائٹ چھین کر اور مائٹ توڑ دی تو پورا جو تدن تھا وہ پورا ہنگامے بھون رہا ہے اور تدن کو بلکل چلے نہیں دیا گیا ہے اسی لئے دس میں تلحال جو ہے سپیکر نے تدن ستھاگت کر دیا ہے